اسلام علیکم دوستو سٹیڈی ویڈیاسی کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوستی آسر جی پرینڈز سٹوڈنٹ پیڈ بیک کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آج آپ کی جو ملاقات ہے وہ شرافت علی میرے کے سٹوڈنٹ ہے جو تقریب میں آٹھ سے نو سال پہلے اس نے مجھ سے بڑھا تو آج اس کی جو جرنی میں آپ سے شیئر کرنا جا رہا ہوں کیونکہ جب بھی کوئی سٹوڈنٹ مجھ سے پڑھنے آتا ہے تو اس کی بیک گراؤنڈ کے بارے میں اسے پوچھا چاہتا ہے کہ آپ کی بیک گراؤنڈ کیا ہے آپ پورس کیو کرنا چاہ رہے ہیں بعض ایسے سٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں جو صرف ٹائم پاس کے لیے شوگیاں بڑھنا چاہتے ہیں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو جن کی بیک گراؤنڈ سٹرونگ ہوتی ہے مطلب کہ جن کے والد بھی ہیں ان کے بھائی ہیں کچھ ایسے جن کا تعلق انجنئرنگ فرم سے ہے تو ان کو اس حساب سے میں پریپیر کرتا ہوں انجنئرنگ شعبے سے ہے میرا تعلق بھی اور میں بھی سیویل انجنئر ہوں اور اس کے لیے انٹیریکس دیزائننگ ہے وہ میں کرتا ہوں تو میں اس حوالے سے پیسٹوڈنٹ کو ان کے لیول کے مطابق ان کو میں گائیٹ کرتا ہوں تاکہ وہ کامیاب ہو سکے تو شرافت کا بھی سسٹم یہ تھا جب وہ میرے پاس پڑھنے آیا تو میں نے اس کا چھوٹا سا انٹریویو کیا اور جب وہ مجھ سے پڑھنے آیا اور جب وہ مجھ سے پڑھنے آیا تو اس کے ہاتھوں میں ایک پان کے کتھا جو ہوتا ہے اس کا کلر لگایا تھا میں اس کی ذرے انسان جب آتا ہے تو اپر سے نیچے تک اس کو دیکھا جاتا ہے اس کی بوڈی لینڈیج اس کا خلیہ کہ یہ آیا یہ کوٹس پڑھ سکتا ہے یہ کام کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا لیکن اس بچے نے حمد کی وہ ایک جو کشمیر ہے اس علاقے سے وہ یہاں پہ آیا تھا اور اس نے یہاں پہ سٹرگل شروع کی مختلف جگہوں پہ اس نے کام کیا اور اس کے بعد اس نے یوں ہی کرتے ہوئے کورس کیا اور مینرس کو ایک مہنے سے پڑھایا اچھی طریقے سے پڑھایا اس نے بہت اچھے طریقے سے پڑھا اور اس کا ریزرڈ بھی دیا اس نے پھر اسی ادارے میں جوب بھی تقریباً کی اور اس کے بعد ایک کنسٹرشن کمپنی میں ایزا ڈرافٹ میں نے اس نے جوب اسٹارٹ کی اس کے بعد وہیں پہ اس نے سپرویجن بھی اسٹارٹ کی اور ابھی ماشاءاللہ وہاں پہ اچھی سیالی لے رہا ہے اور وہ فری لانس بھی کام کرتا ہے باقی آپ اس کی زبانی سنیں گے کہ شرافت کا جو ایکسپیرنس میں ساتھ رہا ہے وہ کیسا رہا تھا تو آئیں سنتے ہیں شرافت کے پر زبانی ٹھیک ہے فرنڈز اسلام علیکم میرا نام شرافت علیہ اور میں سریاسر کا بہت پرانا سٹوڈنٹ ہوں میں نے سریاسر سے آٹوکیٹ کا کورس کیا تھا آج سے چھ سات سال پہلے اور اس کے فوراں بعد مجھے جوب مل گئی تھی اور وہ جوب کرتے کرتے اور جوب چینج کرتے کی میں نے ایک دو دفعہ اس کے بعد ابھی میں ایک اچھی کمپنی میں جوب کرتا ہوں تو اچھی سیلی ہیں میری اور فری لانس اپنا کام بھی کرتا ہوں اور میں نے ایٹیف انسٹیٹوٹ کے نام سے ایک اخترگانی میں کوچنگ سنٹر تھا وہاں پہ چھ سات سال آٹوکیٹ پڑھایا بھی ہے اور سریاسر ماشاءاللہ سے بہت اچھا پڑھاتے ہیں انہوں نے ایک دفعہ مجھے تین مہینے کا کورس کرایا اور اس کے بعد مجھے دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اور میں نے خود پڑھایا بھی اور اس کے بعد میری فوراں جوب ہو گئی میری تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ سریاسر کا چینل ہے سٹڈی ویڈ سریاسر سٹڈی ویڈ یاسر تو وہ چینل آپ لوگ سب سبسکرائب کر لیں اور سریاسر سے جس نے جو بھی وہ کاؤنٹنگ کا کورس بھی کراتے ہیں آٹوکیٹ اور بہت سارے کورسز کراتے ہیں تو بہترین پڑھانے والے ٹیچر ہیں تو تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے ان کا چینل سبسکرائب کریں اور ان سے سیکھنے کی کوشش کریں اللہ حافظ جی دوستوں یہ تھا شرافت شرافت نے اپنی زبانی آپ سے اپنی زبانی بیان کیا کہ وہ کیا کرتا اور کیا تھا اور اب کیا بن چکا ہے اس لیے یہی بات میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی محنت کریں آگے بڑھیں کوئی کام رائے گا نہیں جاتا کوئی نہیں مطلب ٹیکنولوجی کورس کریں اور آگے بڑھتے جائیں کیونکہ محنت کا بھی رائے گا نہیں آتی ضروری نہیں انسان جو سوچتا ہے وہی ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے انسان کی لائف میں اور انسان کو ایک ملٹیپل ہونا چاہیے جیسے میں ملٹیپل کورس پڑھاتا ہوں اکاؤنٹنگ اور گرافکس اور آٹو کیٹ انٹیریر اکسٹیری ڈیزائرنگ کے حوالے سے میں کورس پڑھاتا ہوں تو میں نے بھی اپنے آپ کو ملٹیپل رکھا اور کامیابی بھی حاصل ہوئی اور باقی انشاءاللہ امید ہے کہ مجھے بھی کامیابی حاصل ہوگی اور میں بھی محنت کر رہا ہوں تو میں ہی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی محنت کریں اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی کامیاب ہوگے تو میری دعا یہ ہی ہے کہ آپ لوگ بھی محنت کریں آگے پڑھیں ملٹیپل کورس کریں ملٹیپل کورس کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مزید جوب میں جوب کے مواقع مل سکتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ کمپنی میں آپ نے دکھو گا ایم ایس آفیس ایم ایس آفیس ایک چھوٹی سی شاپ اور ایک بڑی سے بڑی ملٹی ریشنل کمپنی میں یوز ہوتا ہے اور اس کے علاوہ گرافکس ہے اور اس کے علاوہ جو سے ڈیزائننگ کے شاپ میں ہیں تو مختلف کٹیگری میں تو ان کمپنیز میں مختلف قسم کے شاپ پر یوز ہوتے ہیں تو آپ گرافک کے ساتھ ایم ایس آفیس ہے اور اس کے علاوہ ڈیزائننگ کا کورس بھی کرتے ہیں تو آپ کے لئے فائدہ من ثابیت ہوتا ہے تو انشاءاللہ سٹیڈی وید یاسر میں جتنے بھی کورس ہیں اکاؤنٹنگ سے ریلیٹیڈ ہے ڈیزائننگ سے ہے گرافک کے ہیں جن پہ مجھے عبور حاصل ہے میں انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو ایک پروفیشنل طریقے سے پڑھانے کوشش کروں گا اور جتنا ہو سکا وہ میں اچھے طریقے سے آپ کو گائیٹ کروں گا ابھی جو ہمارا سورٹر چل رہا ہے فرینڈ وہ ریویٹ ہے آرکیٹیکچر ہے اور ابھی انکری میں انشاءاللہ کمپیٹر اکاؤنٹنگ کے سورٹر ہیں وہ بھی سٹارٹ کروں گا جس میں پیشٹری ہے کوئی بگ ہے ٹیلی ہے اور ایڈوانس ایکسل تو میں آپ کو بتا چکا ہوں تو پروفیشنل طریقے سے جو بھی چیز ہوگی مجھ سے وہ میں آپ کو انشاءاللہ ہمارے اس چینل کے اندر سیکھنے کو ملے گی کہیں جانے کے آپ کو ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک ہے فرینڈ یہ ٹاپک تھا ہمارا آج کی چھوٹی سے ایک ویڈیو تھی جو میں نے آپ کو سٹوڈنٹ فیڈ بیک میں دکھائی تو میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا سٹڈی وید یاسر کے ساتھ یاسر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ